السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرف حظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین یوتو دنیا میں بہت لوگ دعا مانگتے ہیں اور بہت ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور بہت ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ناظرین دعا جو ہے مومنوں کی ہتھیار ہے اور جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اور اس وجہ سے بھی پریشانہ جاتے کہ ان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آنے لگتی ہیں اور ساری پریشانیاں مصیبتیں حل ہونے کے لیے دعا مانگتے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی یا تو خواہشیں پوری ہونے کے لیے یا تو کسی ایسی نیک خواہشیں ہوتی ہیں جو دل میں سالوں سے مدتوں سے رکھے رہتے ہیں لیکن وہ دعا مانگنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہوتی ہے آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں صرف تین مرتبہ پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تورک وطالعہ آپ کی ہر کوئی دعا قبول ہو جائے گی آپ کی ہر کوئی خواہشیں پوری ہو جائے گی آپ کی ہر کوئی تمنا انشاءاللہ تورک وطالعہ پورا ہو جائے گا کون سا وظیفہ وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے قبل اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائی ان کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو ہمیں بہت لوگ کمنٹ کرو کر بتاتے ہیں کہ سرفازوائی میں بہت پریشان ہوں آپ میری لئے دعا کریں کہ میرے ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاسیت کو پورا فرمائے آمین سو مامین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا آج کا وظیفہ آپ کے لئے بہت ہی کام کرنے والا ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دلوں میں بہت سالوں سے کوئی خواہش ہے کوئی تمنا کوئی عرضو لے کر بیٹھے ہوئے کوئی دولت کی عرضو تو کوئی محبت کی عرضو کوئی اپنے اقارب سے ملنے کی عرضو تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کے لئے اپنے بچوں کے نیک ہونے کے لئے بھی دعا مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو آج کا وظیفہ جو بتاؤں گا یہ وظیفہ صدق دل سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اثر بن کے آپ کے سامنے ایک گھنٹے کے سامنے ایک گھنٹے کے اندر میں ہی آپ کے سامنے اثر اس کا آ جائے گا اگر آزمانے کے نیے سے کر رہے ہیں تو کتنے دن بھی آپ کرتے اس وظیفے کو تو اثردار نہیں بنے گا ہر ناظرین یہ وظیفہ لگتار آپ کو سات دنوں تک کرنا ہے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کریں گے مثلا زہر اثر مغرب اشاء فجر زیادہ بہتر یہ کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کریں فجر کی نماز کے بعد آپ کریں گے تو زیادہ اثردار ہوگا جب یہ وظیفہ کرنے جائے تو شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے ایک سو اکیابن اکیابن دفعہ دروش شریف پڑھ لینا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودہ ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے میں ایک بردہ اور پڑھ کے بتا دوں ناظرین اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر ایک سو اکیابن دفعہ دروش شریف آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھا ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو پیشانی کے قریب رکھے اور نگاہیں نیچے رکھے عورت اپنے ہاتھوں کو پردے میں رکھے اور دعا مانگے جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں رو گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے یقین مانئے اللہ وہ ساری چیزیں آپ کو نواز دے گا جو سالوں سے ورسوں سے آپ کے دلوں میں نیک خواہشیں نیک تمنا نیک عرض ہوئے عزت دولت محبت کامیابی ساری چیزیں انشاءاللہ قدموں میں دال دے گا بشرتے کی آزمانے کی نیت سے نہ کریں ہاں ناظرین ہماری سوچ اور اسلام ایک ذکری کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پناہ شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جارہے ہیں ناظرین بات اچھی لوگی یہ کوئی تو عمل کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائیکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ